بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین کو اس چینل پر ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آمل ناصر خان یوٹیوب چینل آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع اس ٹوپک کے اوپر ہے جس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا کے لوگ اگر شامل نہیں تو سیونٹی پرسنٹ لوگ اس کے اندر شامل ہیں کئی ملکوں میں جانا ہوا کئی ملکوں کے لوگوں کو دیکھا ملا تو ان میں یہ چیزیں پائیں گئیں وہ چیزیں کیا ہیں کہ جادو برحق ہے ہو جاتا ہے انبیاء علیہ السلام پر ہوا اور کوئی بھی بیماری اگر انسان کے جسم میں آتی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں اس کے کچھ علامات ہوتی ہیں ان علامات سے وہ بیماری ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے تو میڈیسن تجویز کرتا ہے حکیم نبس کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے میڈیسن تجویز کرتا ہے کوئی پیر صاحب کے پاس کوئی آدمی چلا جائے تو اس کو وہ دیکھتا ہے تو اس کی کمیاں بتاتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں اسی طرح جادو ایک ایسی چیز ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے لوگوں کی جانے اس میں گئیں لوگ اس کے اندر فوت ہوئے اور پوری دنیا کے اندر اگر دنیا کے دو سو چھالیس ملک ہیں تو اس کے اندر اگر آپ کسی کو بھی پکڑ لیں تو وہ اس مرض کے اندر مبتلا ہے آج میں آپ کو اتنی قیمتی قیمتی اس کی نشانیاں بتاؤں گا ایسی نشانیاں بتاؤں گا کہ گھر میں بیٹھے آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ کیا میں اس مرض کا میرے اندر یہ مرض یہ علامات ہیں یا نہیں خود اپنے بچے میں چیک کریں بیوی میں چیک کریں بیٹی میں چیک کریں اپنے ہمسائیوں کے پاس جائیں ادھر چیک کر سکتے ہیں اور یہ وہ کنفرم نشانیاں ہوگی جو امریکہ کے اندر بھی ہیں یوکے کے اندر بھی ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ہمغانستان سب کے اندر یہ پائی جاتی ہیں سب سے پہلی جادو کی بہت بڑی جو نشانی ہے وہ اس کے گھر پہ ہوا ہو یا اس کے جسم پہ ہوا ہو یا گھر کے کسی فرد کے اوپر ہوا ہو تو خون کے چینٹے ان کے گھر کے اوپر چھت کے اوپر سہن کے اوپر اور سوفو کے اوپر اور جو اس گھر کا فرد ہے بعض دفعہ تو اس کے اوپر بھی گر جاتے ہیں دوسری اس کی بڑی نشانی کیا ہے کہ اسی طرح اس کے اوپر پانی کے چینٹے گرتے ہیں دیواروں پہ گھر کے سہن پہ اور بعض دفعہ تو بندے کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں بارش بھی نہیں ہے اور میرے اوپر پانی آتا رہتا ہے یہ دو بڑی نشانیاں ہیں جس سے آپ اپنے جادو کو معلوم کر سکتے ہیں اور پھر ہمارے تجربے میں بہت ساری چیزیں آئیں کسی کے بال کٹ گئے کسی کے کپڑے کٹ گئے اور کسی کو سر کی درد ہوتی ہے جب گھر میں ہوتا ہے تو سر کے اندر بہت شدید ہیڈک اس کو ہوتی ہے اور جب گھر سے نکلتا ہے تو بہتر ہو جاتا ہے اس میں ہائپر ہونا گصہ چڑنا اور شدید گصہ چڑنا کہ جس میں بندہ یہ بھی اس کو سمجھ نہیں رہتی کہ مجھے یہ گصہ کیوں آ رہا ہے اور پھر اسی طرح گھر کے اندر سے پیسے کا چوری ہونا گھر کے اندر سے پیسوں کا چوری ہونا یہ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ تجربے کے اوپر یعنی تجربہ ان باتوں کے اوپر ہو چکا ہے اور وہ پیسے کیسے گم ہوتے ہیں اور گوڑ کیسے گم ہوتا ہے کہ گھر کی انماری کے اندر لوک لگے ہوئے چاپیاں کسی جس کے پاس ہے اسی کے پاس ہے اور اس کے اندر سے چیزوں کا غائب ہو جانا یہ بھی جادو کی ایک بہت بڑی علامت ہے کپڑے کٹ جانا یہ بھی جادو کی ایک بہت بڑی علامت ہے تو یہ کچھ علامات تھیں جو آپ کو بتائی ہے اور انشاءاللہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو کسی نہ کسی کے اندر آپ کو یہ چیزیں لازمی ملیں گی آج ہمارے گھر ایک پیشنٹ آئے جب اس کو دیکھا گیا تو اس نے کہا کہ بہت دیر ہو چکی میرے گھر کے سہن کے اندر خون کے چھنٹے گرتے ادھر گرتے ادھر گرتے اور میں اس کو دھو دیتی صاف کر دیتی اور کہتی ہے کہ ابھی بھی ہماری ایک بچی ہے ہماری ایک بچی ہے جس کے ہم نے سارے ٹیسٹ کروا دیئے کوئی بیماری کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بیمار ہے اور کہتے ہیں میرا کوئی بھی گھر والا اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ اس کے اوپر کوئی جادو کی علامتیں ہوں گی تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ بیماری اپنی پوری شکل میں موجود ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جائے تو بیماری شو نہیں ہوتی اور گھر پہ آئے تو بیماری پوری نظر آتی ہے کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے اس طرح اور اس کی کئی ساری علامات ہیں جیسے کندوں میں دردے رہنا کمر میں درد رہنا یہ کافی ساری علامات ہیں تو انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کو اس طرح کی انفرمیشن دیں گے اس طرح کی معلومات دیں گے اس طرح ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ خود کہیں گے کہ واقع ہی ہمارے اندر یہ چیزیں تھی ہم آپ کا علاج بھی کریں گے ہم آپ کی رہنمائی بھی کریں گے ہم آپ کو آپ کے گھر کے اوپر گائیڈ بھی کریں گے اور اس چینل کو بھی چیک کرتے رہیے دیکھتے رہیے اپنے گھر کا حصہ بنائیے اپنے آس پاس کے لوگوں میں عزیزوں میں شیئر کیجئے اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوا تو ہو سکتے ہیں آپ جس کو شیئر کریں اس کو فائدہ ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ